انسان کا اس کی تہذیب و تمدن سے رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسانی تاریخ کا کسی بھی ملک کے اجائب گھر وہاں کی تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی آکاسی کرتے ہیں ایسا ہی ایک اجائب گھر کراچی شہر میں نیشنل میوزیوم آف پاکستان کے نام سے بھی قائم ہے جہاں مختلف انماؤ اقسام کی تاریخی نایاب اشیاء اور نوادرات رکھی گئی ہیں مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارا انام ہے سب سے پہلے ایک انگریز کمیشنر سر بارٹلے فریر نے 1871 میں اس وقت کے مشہور زمانہ ٹاؤن ہال فریر ہال کی اوپری منزل سے اس کا آغاز کیا اس میوزیوم کو اس وقت وکٹوریا میوزیوم کا نام دیا گیا تھا پھر اچانک اس میوزیوم کو سپریم کورٹ کراچی کے ریجسٹری آفیس منتقل کر دیا گیا اجائب گھر کی منتقلی کے باوجود اس کے نام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور اسے وکٹوریا میوزیوم کے نام سے ہی جانا اور مانا جاتا رہا پھر جب بانی پاکستان حضرت محمد علی جناہ کی کاوشوں اور کوششوں سے پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تو ایک ایسے اجائب گھر کے بارے میں سوچا جانے لگا جسے قومی اجائب گھر کا درجہ دیا جا سکے لہٰذا بزنس گارڈن جو کہ قدامت کے اعتبار سے کراچی کا پہلا باغ تھا اس کو قومی ورثہ قرار دیا گیا اور باغ کے اندر قومی اجائب گھر قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی جس کے بعد تیزی سے اس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا اور جلد ہی ایل فائیو منزلہ دیدہ زیب امارت تعمیر ہو گئی یہ بزنس گارڈن کے اہاتھے میں انیس سو انہتر سے قائم ہے انیس سو انہتیس میں قائم ہونے والا یہ کراچی کا پہلا باغ تھا جو پچیس اکڑ آرازی پر مشتمل تھا اس کے بعد وکٹوریا میوزیم کے نوادرات جو کہ مختلف وقتوں میں کبھی ڈی جے کالج اور کبھی سپریم کورٹ کے ریجسٹری آفیس اور دیگر امارتوں میں رکھے گئے تھے انہیں کٹھا کر کے نیشنل میوزیم کراچی کے اندر منتقل کر دیا گیا ابتدائی طور پر یہاں دو یا تین گیلریز شروع کی گئی جن میں قرآنک گیلری اور گندھارا آرٹ گیلری شامل ہیں بعد ازاں قومی اجائب گھر کے اندر لگ بھگ آٹھ سے زائد گیلریز قائم کر لی گئی نیشنل میوزیم پورے پاکستان کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جہاں پتھر کے دور سے لے کر قیام پاکستان کی صدیوں پرانی نادر اشیاء بہت ہی نفاست سے سجائی گئی ہیں اجائب گھر کی انڈر سیولائزیشن گیلری میں پاکستان نے بسنے والے افراد کی قدیم لائف سٹائل کو دکھایا گیا ہے جس میں پنجابی، سندھی اور بلوچی طرز کے اکس نمائی ہیں جنہیں مجسموں کے ذریعے دکھایا گیا ہے ایک جانب قدیم دور کے مصوروں کے فن کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے جبکہ کراچی میں قائم اجائب گھر میں قرآن گیلری اپنی مثال آپ ہے دوسری جانب لوہے کے نادر زیورات رکھے گئے ہیں ایک جانب جنگی اشیاء ہیں جو جنگ میں استعمال ہوا کرتی تھی اس میں لوہے کی آہنی تلواریں لوہی کی ٹوپی، تیر کمان، چاکو چوریاں وغیرہ شامل ہیں قدیم زمانے کے مٹی کے برطن بھی ان میں موجود ہیں ایک اور گیلری میں ہڑپا کے کھنڈرات سے ملنے والے مجسمیں اور مہنجو داروں کے نوادرات رکھے گئے ہیں جسے دیکھ کر قدیم ثقافت و طرز زندگی کو یاد کیا جا سکتا ہے دوسری جانب ہندو گیلری میں گندہارہ اور بطمت کے مجسمیں رکھے گئے ہیں جبکہ ان مجسموں میں ٹیکسلا کے مقام سے ملنے والے قدیم زمانے کے بدھا مجسمیں بھی گیلری کی زینت بنے ہوئے ہیں مٹی کے مجسمیں اور بدھ تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں ایک جانب قدیم سکھوں کی گیلری ہے جہاں چھے صدیوں پرانے چاندی، تانبے کے سکھے اور موہرے رکھی گئی ہیں جو پرانے زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے جبکہ یونانی دور میں استعمال ہونے والے نادر سکھے بھی نمائش کے لیے وہاں رکھے گئے ہیں فریڈم گیلری میں قیام پاکستان کے وقت قائد عظم کو ملنے والے بیجز دستاویزات اور ان کی تصاویر رکھی گئے ہیں جبکہ شیشے کے ایک فریم میں پاکستان کی پہلی کابینہ اجلاس کے اہم دستاویزات اور سپاس نامیں بھی رکھے گئے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ سے ملنے والا بڑے سائز کا بیج بھی وہاں موجود ہے جس پر آل انڈیا مسلم لیگ کے عہدے داروں کے نام درج ہیں دستاویزات بھی شامل ہیں لیاقت علی خان کی زیر استعمال ان کی ذاتی اشیاء بھی رکھی گئی ہیں جن میں ان کا کلم، لائٹر، چھڑی اور گھڑی بھی شامل ہیں دوسری جانب پاکستان کی مشہور شخصیات نیشنل ہیروز کی تصاویر بھی وہاں دیوار پر نصب ہیں قومی اجائب گھر کراچی جو کہ قرام پاکستان کے بعد وفاقی محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ تھا اور اس کے انتظامات بھی یہی محکمہ سنبھالتا تھا دوہزائے گیارہ میں اٹھارویں ترمیم کے آنے کے بعد اسے سندھ کا حصہ قرار دے دیا گیا جس کے بعد اس وقت سے لے کر ماہ جنوری تک یہ سندھ کے زیر انتظام چلا گیا مگر سترہ جنوری دوہزار انیس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس افتخار چودری نے اپنی ریٹائرمنٹ شروع ہونے سے ایک روز قبل اسے پھر سے وفاق کے زیر انتظام کر دیا سبائی حکومت نے وفاق کو اس کے تمام اختیارات واپس لوٹا دیئے ایک بار پھر یہ میوزیم محکمہ اثار قدیمہ کے زیر انتظام آ گیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے جازت اللہ حافظ